اسلام علیکم حنیب سلیمان بول رہا ہوں مقافات عمل کے سلسلے کا ایک واقعہ آپ کی فدمت میں پیش کر رہا ہوں برائے مربانی اس کو پورا سنیے گا اللہ کے اس مقافات عمل کے قانون پر بھرپور یقین پیدا ہو جائے گا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بس بہاول نگر سے چل پڑی تھی اور خراب راستے پر لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی دیہاتی بھیڑ بگریوں کے ساتھ تھنسے ہوئے تھے عورتوں نے بڑی بڑی چادروں کی بکلیں مار رکھی تھی نیم برہنہ بچے روئے جا رہے اکتوبر کا مہینہ تھا اس لئے موسم خاصا خوشگوار تھا اور میں اپنی زمینوں سے واپس آ رہا تھا کچھ دور چل کر کنڈیکٹر نے مجھے آواز دی کہ بابو جی یہ سیٹ کھالی ہے آپ ادھر آ جائیں اور میں بکریوں گھٹڑیوں انسانوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا اس سیٹ پر جا پہنچا مجھ سے اگلی سیٹ پر ایک بڑا اور دونوں جوان لڑکے بیٹھے ہوئے تھے بابا کی عمر یہی کوئی پچاس پچپن کے قریب ہوگی سفید دھوتی سفید کرتا اور سر پر بڑا سا پگڑ سفید دھاڑی نے اسے بہت باوقار بنا دیا تھا اس کے ساتھ بیٹھے دونوں لڑکے ماحول سے بے خور باتوں میں مگن تھے وہ بہت اونچی آواز میں کوئی واقعہ ایک دوسرے کو سنا رہے تھے اور ہنس رہے تھے جب بھی میری نظریں سامنے کی جانب اٹھتیں میں نے بابا کو کھڑکی کے دھندلے شیشے سے باہر جھانتے ہوئے پایا اچانک بس ایک سٹاپ پر رکی اور وہ دونوں شریر اور باتوں نہیں لڑکے اتر گئے اور کچھ دوسرے لوگ جو کھڑے تھے وہ آ کر اس سیٹ پر بیٹھ گئے کنڈیکٹر ٹکٹ تقسیم کرنے آ گیا تھا اور سب کو ٹکٹ کٹ کر دینے لگا بابا نے بھی ٹکٹ لیا اور اسی وقت بابا کے ساتھ بیٹھے شخص نے اپنی جیبوں پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہائے میرے پیسے ہائے میں لوڑ گیا بس رکو میری جیب کٹ گئی ہے کسی نے میری جیب سے پانچ سو روپے نکال لیے کسی نے کہا بھائی جی اپنے پاس ہی دیکھو غلط فہمی تو نہیں ہو گئی اس نوجوان نے کہا میں گلتی کروں جس کا پیسہ نکل گیا ہو وہ گلتی نہیں کر سکتا میں پوری طرح ہوش و حواس میں ہوں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میری جیب میں رکم تھی اب ٹکٹ لینے لگا ہوں تو جیب بلکل خالی ہے کنڈیکٹر نے کہا کسی تھانے کے آگے بس روپو پولیس والے خود تلاشی لیں گے کوئی نہ اترے بس سے چلو استاد بس میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا کنڈیکٹر نے سب کھڑکیاں بند کروا دی تھی لوگ اپنی اپنی جیبیں ٹٹول لے تھے کہ کہیں وہ بھی کسی جیب تراش کا شکار نہ ہو گئے ہوں نہ معلوم چور کو سلواتیں سنا رہے تھے ہر شخص دوسروں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ شخص جس کے روپے چوری ہوئے تھے اپنے ہلیے سے کسی دفتر کا کلرک معلوم ہوتا تھا کٹن کی بشر اور معمولی کپڑے کی پینٹ اس کی عمر کو یہی کوئی تیس پینتیس سال کے قریب ہوگی ایسے محنت کش اور سفید پوش طبقے کے فرد کے پانچ سو روپے گم ہو جانے کا مطلب تو ایک ماہ کی تنخواہ کا صفایہ ہونا تھا شاید یہ اس کی تنخواہ ہوگی میں یہ افسوس کے انداز میں سوچ رہا تھا اچھا ذرا دیر کے بعد بس تھانے کے آگے رک گئی ڈرائیور اتر کر تھانے میں چلا گیا سب لوگ ایک عجیب سا سسپنس لیے شیشوں سے جھانت رہے تھے ڈرائیور تھانے سے برامت ہوا تو اس کے ساتھ دو سپاہی اور ایک تھانے دار صاحب تھے کنڈیکٹر دروازے کی چٹکنی لگائے بڑے محتاط طریقے سے کھڑا تھا پولیس والے آ گئے تو سوالیوں کو ایک ایک کر کے اتارا گیا ہر شخص کی اچھی طرح تلاشی لی گئی دو سپاہی بس کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور وہ شخص جس کی پیسے چوری ہوئے تھے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا انہیں اس حدثے کی روزات سنا رہا تھا عورتوں نے اپنی تلاشی لینے پر احتجاج کیا تھا اس لئے تھانے دار نے فیصلہ کیا کہ پہلے مردوں کی تلاشی لی جائے اور پھر ایک عورت سب عورتوں کی تلاشی لے سامان بھی چیک ہوگا اور پوری بس بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی نے روپے بس میں ادھر ادھر پھینک دیوں ایک ایک کر کے مرد اتر رہتے ہیں اور تلاشی دے رہے تھے اور جب میری باری آئی تو سپاہی نے مجھے پہچان لیا کیونکہ میرا تعلقی پولیس کے ایک شعبے سے تھا تھانے دار بولا ہمیں آپ پر تو شک ہوئی نہیں سکتا میں نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی تسلی کے لیے تلاشی بلا تفریق ہونی چاہیے چنانچہ مجھے بھی ٹٹو لا گیا اور میرے بعد وہ بابا جی اترے اور ان کی تلاشی شروع ہوتے ہی شور اٹھا یہ رہے یہ رہے میرے پیسے سپاہی نے بابا کو گردن سے پکڑ کر اور اس کے موہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ بڑے تجھے شرم نہیں آئی جیب کاٹن شکل مومنوں کی کرتوت شیطانوں کے بابا نے کہا کہ خدا کی قسم یہ روپے میرے ہیں میں نے آج ہی بکر منڈی میں بکریاں بیچیں تو یہ رقم مجھے ملی ہے سپاہی نے بابا جی کو جھنجھوڑ کر ڈانٹا اس کی پکڑی کھل کر پیروں میں آ رہی تھی ادھر ادھر سے بھی کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور سب اپنی اپنی بولی اپنے اپنے لہجے میں بوڑے کو لانتان کر رہے تھے بابا کی پکڑی زمین پر گھشٹ رہی تھی اتنی زلت اور اتنی رسوائی کاش لوگ برے کام ہی نہ کیا کریں یہ میں سوچ رہا تھا بابا نے اگر بڑھاوے میں اتنی صفائی سے جیب کاتی ہے تو جوانی میں کیا عالم ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیشے کا استاد ہو ہر شخص کو بابا کے چور ہونے کا یقین تھا اس کے زرد چہرے پر بے وسیع چھا رہی تھی تھانے دار نے بٹوہ چھین کر رقم اس کے اصل مالک کو لوٹا دی اس آدمی نے تھانے دار سپاہیوں اور کنڈیکٹر کا شکریہ ادا کیا اور پانچ پانچ کے دو نوٹ سپاہی کی طرف بڑھا دیئے کہ حوالدار صاحب چائے پانی کے لئے رکھ لیں دوسرا سپاہی بابا کو بے دردی سے تھکیلتا ہوا تھانے کی طرف لے چلا اس نے اپنی شہادت کی اگلی اٹھا کر اس بابا نے آسمان کی طرف دیکھا اور بیچارگی سے پکارا کہ یا اللہ تُو انصاف کر وہ شخص جس کے روپے چوری ہوئے تھے تانگے پر جا بیٹھا اور تانگہ چل پڑا سب مت متنمہن تھے کہ حق دار کو اس کا حق مل گیا لیکن تانگہ ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ سامنے مخالفت سمت سے آتے ہوئے ایک تیز رفتہ تانگے سے اس سے زور سے ٹکرایا کہ سواریاں اچھل کر ادھر ادھر بکھر گئیں چیخ و پکار کا شور اٹھا اور سب کی نظریں اس حادثے کی طرف اٹھ گئیں یہ حادثہ ایسا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ سب موہ پھاڑے دیکھتے دے گئے وہ آدمی جو ابھی ابھی روپے لے کر خوش خوش تانگے میں سوار ہوا تھا بری طرح چیخ رہا تھا دوسرے تانگے کا بانس اس کے سینے میں کھب گیا تھا خون اس کے سینے سے ابل پڑا اور اس کے کپڑوں پر پھیل آتا میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے ڈوکتی اور لڑکھڑاتی وی آواز میں مجھ سے کہا کہ بابا جی کو بلاؤ لوگ بابا جی کو لینے تھانے کی طرف دوڑ پڑے اور ذرا دیر کے بعد اسے لے آئے زخمینہ اسے دیکھا تو خون تھک کر غلہ صاف کرتے ہوئے کہا کہ بابا جی میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر تو یہ پیسے آپ ہی کہتے میں نے بڑا گناہ کیا کہ آپ پر یہ الزام لگایا جب آپ نے ٹکٹ لینے کے لئے بٹوہ کھولا تو میں نے وہ نوٹ گن لیے تھے اور ان کو نشان بھی دیکھ لیے تھے بابا جی کی آنکھوں سے آنسوں کے دو موتی ٹوٹے اور اس شخص کی گلگن ایک طرف لڑک گئے خدا کی لاتھی بے آواز لاتھی اتنی جلدی کرشمہ دکھاتی ہے یہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن چند لمحوں میں جو واقعات رونما ہوئے تھے ان کی سچائی سے انکار بھی ممکن نہیں تھا یہ واقعہ عبرت کا سامان بند کر میرے دل پر سبت ہو گیا تو آج بھی مجھے اس شخص کی چالا کی اور بابا کی سادہ لوہی اور اللہ کا انصاف یاد آتا ہے تو نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں اور دل اتمنان سے لبریز ہو جاتا ہے کہ کمزور سے کمزور شخص بھی بے سہارا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرطاتہ